تو حضرت ایک یہ سوشل میڈیا پر بڑا اچھا سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا انسان دوسروں کو معرفت سکھلا سکتا ہے یعنی یہ معرفت کوئی ایسی چیزیں جو سکھلائی جا سکتی ہے آگے یا یہ صرف اللہ کی طرف سیعتہ ہوگی اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کیا بلکل اصل میں معرفت کو حاصل کرنے کے دو راستے ہیں ایک جو ہے وہ کسب ہے اور ایک جذب ہے کسب کا مطلب ہے بندہ خود کسب کرتا ہے محنت کرتا ہے مجاہدات ریاضات کا راستہ اختیار کرتا ہے خدا کو یاد کرتا ہے خدا کے ذکر اذکار عبادات میں لگتا ہے تو یہ کسب کا راستہ ہے دوسرا جذب کا راستہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ خود اس کو اپنی دور کھینج لیتے ہیں ایک تو ہی کہ بیٹا جو اببہ کو جا کے سینے سے لگتا ہے ایک یہ اببہ خود پگڑ کے اس کو سینے سے لگا لیتا ہے تو جذب کا جو راستہ ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے اللہ جس کو چاہتے ہیں اس جذب سے اپنی دور کھینج لیتے ہیں جب اللہ اپنی دور کھینج لیتے ہیں وہ خود ہی جب خدا کے قرب میں چلا گیا تو معرفت آٹومیٹکلی اس کو حاصل ہو گئی کیونکہ جب اللہ کے قریب ہو گیا تو اللہ کو پہچان جاتا ہے اور دوسرا کسب کا راستہ ہے کہ انسان میند و مجا عایتے سے آگے پڑھتا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ مشایخ نے لکھا ہے کہ اصل میں کسب کا راستہ بھی اس کی بنیاد بھی جذب ہی ہوتی ہے کہ اللہ اصل میں اس کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے اس کو کسب کا راستہ میں لگا دیتا ہے وہ پھر کسب کا راستہ میں مجاہدات کرنے لگ جاتا ہے ونہ اس کو کبھی خیال ہی نہ ہے کیونکہ کتنے لوگ ہیں جو کسب کا راستہ اختیار نہیں کرتے والنہ جو اختیار کر رہے ہیں اللہ نے اس پر جذب کی ایک نظر محبت ڈال دی ہے تب ہی اس نے کسب کا راستہ اختیار کیا تو لہٰذا وہ کسب کا راستہ سے اسی طریقے سے بلکل محفت جس کو حاصل ہو گئی بھلے کسب کے ذری سے حاصل ہو گئی بھلے جذب کے ذری سے حاصل ہو گئی کیونکہ جب کسب کے ذری سے انسان حاصل کرنے کوشی کرتا ہے تو اللہ اس کے مجاہدات کی ایک خاص نکتے کے بعد اللہ اس کو پھر جذب کر لیتے ہیں کیونکہ جذب کے بغیر کچھ نہیں ہے جذب اقتدام میں بھی جذب ہے انتہام میں بھی جذب ہی ہے کیونکہ خود انسان اپنی مہنے سے کبھی نہیں پہنچے گا آخر میں اللہ تمہارک وطالے اس کو اپنے جذب کر لیتے ہیں اب وہ جو جسے کسب کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کے قرب میں گیا تو وہ کیا کیا راستے اختیار کیا 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 منازل طے کی ہیں کس طریقے سے بڑا ہے یہ سکھانے کی چیز ہے یہی وہ چیز ہوتی جو مشہق سلسلہ اپنے مریدوں اور سالکین کی تربیت کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں یہ ذکر کرو یہ مجاہدہ کرو یہ روزے رکھو یوں خدا کو یاد کرو یوں سجدوں میں گرو یوں راتوں کو اٹھو تو جس اس طریقے سے انہوں نے یہ منزل طے کی اور اس مقام پہ پہنچے کہ خدا نے پھر ان کو اپنے جذب کر لیا تو یہ ہے وہ سکھانے کی چیز جس کو سکھائی جاتا ہے تو بالکل اس درجے کے اندر معرفت سکھائی جاتی ہے اور جب وہ بندہ بھی اسی کے مطلب چلتا ہے اور اس کے بعد اللہ اس کو بھی جذب کے ذریعے سے کھینج لیتا ہے اور اس کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت ماشاء اللہ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ حضرت والا میں کتنے خوبصورت اور آسان انداز سے یہ معرفت اور تصوف اور سلوک کا راستہ سکھا رہے ہیں